بولیٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے سنت ابراہیمی کے ادائیگی کا وقت آن پہنچا سگیاں مویشی منڈی میں جانور موجود لیکن خریدار غائب بیوپاری جانور فروخت نہ ہونے کے وجہ سے پریشان دکھائی دے رہے ہیں سنت ابراہیمی کے ادائیگی کا وقت آن پہنچا ہے سگیاں مویشی منڈی میں جانور موجود ہیں لیکن خریدار غائب ہیں کیا صورتحال ہے؟ عبداللہ معروف سے جانتے ہیں عبداللہ بتائیے گا جی عید الازحاق کو چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے جانوروں کی حریداری کر لی ہے یا وہ بیپاری جن کے جانور فروغ دو چکے ہیں وہ چاند رات ہوشی ہوشی منا رہے ہیں لیکن جن بیپاریوں کے جانور ابھی فروغ نہیں ہوئے وہ کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں اس وقت میں موجود ہوں سگیاں مویشی منڈی میں یہاں پہ جانوروں کی بات کیتا ہے جو بڑی تعداد میں ابھی تک جانور موجود ہیں بیل اونٹ بکڑے ہر قسم کا جانور یہاں پہ موجود ہے لیکن جو خریدار ہے وہ دکھائی نہیں نظر آتے جس کی وجہ سے جو بیپاری ہیں جن کے جانور ابھی تک فروغ نہیں ہوئے وہ کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں میرے صرف یہاں پہ کچھ بیپاری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سراہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کتنے جانور لے کے آئے تھے کتنے سیل ہوگئے اور جو سیل نہیں ہوئے ان کی کیا وجہ ہے کافی سارے ہم جانور لے کے آئے تھے لیکن سیل نہیں ہو رہے سیل اس لئے نہیں رہی مہنگائی بھی اتنی ہے ہتر سارے ہمارے اخراجات ہیں کافی سارے ہمارے اخراجات ہیں وہ پورے بھی نہیں ہو رہے پری آتے ہیں وہ ہم جتنا مول مانگتے ہیں ان کیمت مانگتے ہیں اس سے وہ کام مانگتے ہیں دیتے ہیں اور وہ بالکل آتے ہیں نہیں آتے ہیں بس ہاتھ لگا کے پھر چلے جاتے ہیں کہتے ہیں مہنگائی بھی اتنی ہے تو اس لئے ہمارے تو خراجات بھی نہیں پورے ہیں یہاں آپ کے جو جانور ہیں ان کے دام زیادہ لگائے تھے کیا وجہ جو سیل نہیں ہوئے نہیں دام نہیں زیادہ لگائے ہم نے تو اپنے حساب کے ساتھ صحیح اچھی طرح سے دیئے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ مہنگائی اتنی ہے لوگوں کے پاس تو ہیں نہیں وہ کہتے ہیں ہماری تو کنجائش بھی نہیں اتنی تو ہم کیسے کریں یہ مسئلہ ہے آپ نے یہاں موجود بیوپاروں کی بات سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ دام بھی بہت کم لگا رہے ہیں اور جو لوگ ہیں بہت کم تعداد میں لوگ آ رہے ہیں زیادہ تار لوگوں نے جانور خرید لیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ مہنگائی کا شکوا کرتے ہیں کہ مہنگائی ہے جس کی وجہ سے ان کی جو دام کم کیے جائیں اگر دام کم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے اسی کشم کشم ہے کہ کوئی خریدار آئے ان کے جانور سیلوں اور یہ بھی اپنے گھروں کا روانہ ہو سکے عبداللہ آپ کا بہت شکریہ وقت کم اور مقابلہ سخت ہے عیدے قربہ میں چند گھنٹے باقی ہیں دن بھر مویشی منڈیوں میں جانوروں کی خریداری کا سلسلہ جاری رہا شاہ پور کانجرہ اور سگیاں کی مویشی منڈی میں شہری جانور خریدتے رہے عیدے قربہ میں چند گھنٹے باقی شاہ پور کانجرہ مویشی منڈی میں خریدوں فروخت عروض میں بیپاڑیوں اور خریداروں کے مابین باؤتاؤ اور بحث تقرار کا سلسلہ جاری رہا شہری اس امید سے آج منڈی آئے کہ جانوروں کے دام کم ہو گئے ہوں گے لیکن منڈی آ کر انہیں اس حوالے سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہم یہاں پہ آئے ہیں دو گھنٹے ہو گئے کیونکہ جانور کے کافی ریٹ ہو گئے ہیں اور کافی رش بھی ہے یہاں پہ تو ریٹ نہیں مل رہا منڈی بہت زیادہ تیز ہو گئی دوسری جانب سرگیاں ویشی منڈی میں کربانی کے جانور کے ریٹ گرنے سے خیداروں کا رش دکھنے میں آیا بھروں کے ساتھ چھوٹے بچے بھی جانور خیزنے کے لیے بہتر نظر آئے ہم نے گائیں کی خریداری کیا ایک گھنٹہ ہو گیا کہ انہوں نے ریٹ زیادہ کیا تھا پھر ہم نے لے لی بابا نے انہیں سمجھایا تو پھر ابھی ہم نے دو دس کی لے لیا ایک جانب بپاری شکل کرتے نظر آئے کہ خریدار مناسب دام نہیں لگا رہے دوسری جانب زیادہ تر خریدار خوشی خوشی قربانی کے لیے جانور خریدنے میں مصروف نظر آئے جبکہ بیشتر بپاری اپنا سمان باندھ کر واپسی کی تیاریوں میں مصروف نظر آئے سر جانور کی تعداد تو یہاں پہ ہے مگر وہ جو ہے نا رینج سے باہر ہے اور جو عام آدمی کی رینج ہے اس حساب سے منڈی کی جو اینر پوزیشن نہیں ہے سگیاں اس کے گھردو نوا میں نارمل بیل کی قیمت دیر سے دو لاکھ اور اچھے بکرے کے ریٹ پچاس سے ساٹھ ہزار پر آگئے کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر امیر ڈھار کی ہمراہی مران یونیس سٹی فورٹیٹو پیدے قربان میں چند گھنٹے باقی ہیں جہاں منڈیوں میں رش ہے وہیں پر اس وقت شہر کے گلی محلوں میں کافی گہما گہمی ہے اور بچے قربانی کے جانوروں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہیں تفصیلات رانہ آزر نور سے جانتے ہیں جی رانہ آزر بالکل عیدالعظہ میں صرف آج کی رات باقی ہے اور دیکھا جائے تو اس وقت لاہور شہر کی جو گلی محلے ہیں وہاں پر کافی رش ہے اور جو بچے ہیں وہ اپنے بکروں کے ساتھ کھیل بھی رہے ہیں اور انجوائے کریں بات کریں کچھ بچوں سے آپ کا نام کیا آپ کا میرا نام عبداللہ بشر ہے آپ اپنے بکر کے ساتھ کھیل بھی رہے ہیں کتنی خوشی ہے کل یہ قربان ہوگا دکھ ہو گا اس بات کا میں نے تو اس کو دس دن پالے تو اس سے مرے پیار بھی ہو گیا لیکن اب کل قربان ہوگا تو دکھ بھی ہوگا خوشی بھی کیونکہ اللہ کی رہا میں قربان ہوگا یہ بچہ کافی اچھی بات ہے کچھ بزرگ مجودوں سے بات کرتے ہیں بچے یہاں پر کھیل رہے ہیں جوائے کر رہے ہیں عیدہ قربان کی آمد آمد ہے سمجھتے ہیں کہ بچوں کے لیے یہ اچھا دنوں تاج کر رہا تھا بلکہ بچے اس پر بہت انجائے کرتے ہیں بلکہ میرے بچوں نے تو صبح مجھے کہا جب ناشتہ نہیں کریں گے جب تکا بکرہ نہیں لکھی آئیں گے تو پھر میں نے ان کے لیے اسی وقت لکھے آئے ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس تطاق دیئے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں اور بچوں کو بھی خوش کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی خوش کرنے ہیں راناظر بہت شکریہ آپ کا دوسری جانب ایدو لازہ اپنوں کے ساتھ منانے کے لیے پردیسیوں کی گھروں کو روانگی کا سلسلہ جاری ہے عید سے ایک روز قبل بھی بس سڈوں پر مسافروں کا رشت لگا رہا تہوار کا فائدہ اٹھانے کے لیے ٹرانسپورٹرز نے بھی اوور لوڈنگ کا سلسلہ شروع کر دیا ایدو لازہہ قریب آتے ہی شہر اقدار کے پردیسی اپنے ابائی علاقوں کو روانہ ہونے کے لیے بیتاب دکھائی دیئے کہیں کرائے دگنے تو کہیں گاڑیاں ہی نایاب ہو گئیں لیکن مسافر فریاد کریں تو کس سے کریں گھر پہنچنے کی جلدی میں مسافر زائد کرائے بھی دینے کو تیار جبکہ بسوں کی کمی کے باعث ٹرانسپورٹرز نے اوور لوڈنگ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے رختے سفر باندھ کر گاڑیوں کے انتظار میں بیٹھے مسافروں سے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے استفسار کیا تو وہ پھٹ پڑے اور کہا کہ کہیں گاڑیاں نہیں تو کہیں ٹکٹ کے پیسے دگنا دینے پڑ رہے ہیں بس اڈوں پر ٹرانسپورٹرز کی جانب سے جہاں منمانے کے رائے وصول کی جا رہے ہیں وہیں اوور لوڈنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے پردیسیوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹرانسپورٹرز نے بھی خوب مال بنایا ہے مسافروں نے مطالبہ کیا ہے کہ ٹرانسپورٹرز مافیا پر سخت چیکنگ ہونی چاہیے تاکہ گھروں کو واپس جانے میں پریشانی نہ ہو کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسن خالد سٹی فورٹی ٹو جبکہ ایدالعظہ اپنے پیاروں کے ساتھ منانے کے خواہش مند پردیسی ریلوے سٹیشن پر خوار ہو گئے کل شام چار بجے اور ساڑھے پانچ بجے کراچی روانہ ہونے والی ٹرینیں چوبیس گھنٹے بعد بھی روانہ نہ ہو سکیں ایدالعظہ اپنے پیاروں کے ساتھ منانے کے خواہش مند پردیسی ریلوے سٹیشن پر خوار ہو گئے سارا دن مسافروں کا سخت گرمی اور حبس میں برا حال ہو گیا مسافروں کا کہنا تھا کہ ریلوے انتظامیہ تعاون نہیں کر رہی انتظامی نہ اہلی کے باعث عید کی نماز گھر ادار نہیں کر سکیں گے صبح مسافر ٹرین کی چھتوں پر چڑھ کر سفر کرنے پر مجبور تھے جس کے نتیجے میں مسافر زخمی بھی ہو گئے مسافروں نے آلہ حکام سے انتظامی غفلت کا نوٹس لے کر ذمہ دلان کو موطل کر کے کاروائی کا حکم دینے کی درخواست کر دی شام تک ریلوے سیشن کی صورتحال قدر بہتر تھی کیونکہ تقریباً مسافر اپنی منزل کے جانب روانہ ہو چکے تھے کیمرہ ٹیم کی حملہ چودری فہد کے یوم سیٹی فارڈی ٹو سیٹیو لاہور نے عید الازہ کے آیام میں معمولی خلاورزی پر شہریوں کا چالان کرنے سے روک دیا جبکہ سنگین خلاورزیوں پر بدسور کاروائی جاری رہے گی سیٹیو منتظر مہدی کا کہنا تھا کہ ون ویلنگ ریسنگ ہلڑبازی کم عمر ڈرائیورز اور بغیر نمبر پلیٹ وحیکل کے خلاف کاروائی جاری رہے گی جبکہ عید الازہہ پر ٹریفک پولیس سنگین خلاف ورزیوں پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائے گی منتظر مہدی نے کہا کہ ون ویلنگ ریسنگ ہلڑبازی کسی صورت برداشت نہیں ہوگی قیدیوں کے لیے اچھی خبر ہے آئی جی جیل نے عید کے تینوں دن خصوصی کھانے اور مشروبات فراہم کرنے کا حکم دے دیا سپریڈنڈنٹ جیلز کو قیدیوں کے ساتھ نمازی عید کی ادائیگی کے بعد مچھائی اور تحائف تقسیم کرنے کی ہدایت کی عید کے تینوں دنوں کے لیے مینیو تمام جیلوں میں بھزوا دیا گیا آئی جی جیل کی ہدایت پر عید الازہہ کے تینوں دنوں قیدیوں کو ناشتے میں چائے سوائیاں اور نام چنے دیے جائیں گے دوپہر کو کورما اور پلاو جبکہ شام کو زردہ اور کورما روٹی فراہم کی جائے گی عید تاتیلات کے دوران قیدیوں کے ورسہ کو مکمل شناخت کے بعد کھانا جمع کرانے کی اجازت ہوگی سپریڈنڈ نماز عید جیل میں قیدیوں کے ساتھ ادا کریں گے اور مچھائی اور تحائف بھی تقسیم کریں گے ڈیپٹی سپریڈنڈ جیل کی زیر نگرانی سامان جمع کروانے والوں کی تلاشی کی جائے گی جیل کینٹین پر اشیاء کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے تاکہ قیدیوں کو خریداری میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے عید تاتیلات کے دوران ڈی آئی جی اور سپریڈنڈ جیل دفتری اوقات میں اپنے دفاتر میں موجود رہیں گے اندرونے جیل ایک ڈیپٹی سپریڈنڈ اور دو اسسٹنٹ سپریڈنڈ موجود رہیں گے بڑی عید پر بڑے پکوانوں کی تیاری کے لیے شہری گھی آئل اور کھلے مسالہ جواد خریدنے یوٹیلٹی سٹور پر پہنچ گئے مگر تین گھنٹوں میں گھی آئل اور آٹا ختم شہریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا انتظامیاں سے جھگڑے اور بحثوں تقرار عام ہو گئے ریش مول لگا ہے وہ شہری آنگے چپا کے چلے جانگے وہی دی دی دوروں حضیبان پڑے آئے ہیں صبح پہ دس رہے بیٹھے ہیں پون باری آئی سے پچھے وہی رہے نہیں رہا پچھلے تیرے لوگ کے چہرے وہ پریشانے رہے صبح سے آگے بیٹھے ہیں اب ہماری باری یہ ہے تو ہمیں تو تقریباً مل گئے ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھیں آپ کی تنا رشہ ہے صبح دو تین گھنٹے میں یہ سارا سٹار کہہ رہے ہیں ختم ہو رہا ہے باہر جو بیٹھے ہیں ان کے ذہن میں یہی ہوگا کہ یہ سٹور والے کھا گئے ہیں مگر یہ دیکھیں آپ ان کا پاس یہ کہہ رہے ہیں میں سپلائی بہت کم آتی ہیں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں شروع ہونے والے منصوبوں پر ٹی پی وی ریپورٹس تیار کرنے کا حکم پنجاب حکومت نے ڈی زی ایم اینڈی کو سابقہ دور حکومت کے منصوبوں کی منیٹرنگ ریپورٹ تیار کرنے کی ہدایات جاری کر دیو پنجاب حکومت نے سابق دور حکومت میں بننے والے چھوٹے بڑے ترکیاتی منصوبوں پر تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن انکوائری ریپورٹ کی تیاری کا حکم دیا ہے جس میں سابق دور حکومت میں تعمیر ہونے والی پناہ گاہوں اور دیگر منصوبوں پر ریپورٹ تیار ہوگی ڈی جی خان اور تونسہ سمیت میاں والی کے منصوبوں کی چھانبین ہوگی ریپورٹس میں استعمال ہونے والے میٹریل اور شفافیت کے پہلوں کو دیکھا جائے گا سابق دور حکومت کے ترکیاتی منصوبوں کی ٹی پی وی بھی ہوگی منزلیں آسان پروگرام کے تحت سٹکوں کی تعمیر پر بھی انکوائری ریپورٹ تیار کی جائے گی محکمہ سنت و تجارت کی حکومت کو پیش کردہ ریپورٹ میں لاہور شہر کے اندھر اشیاء خرونوش پر نابطول کے پیمانے پچانمے فیصد درست جبکہ پانس فیصد غلط نکلے محکمہ سنت و تجارت کی حکومت کو پیش کردہ ریپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ لاہور میں اشیاء خرونوش کے نابطول کے درازو پچانمے فیصد درست اور صرف پانچ فیصد پیمانے غلط ہیں ریپورٹ کے مطابق محکمہ سنت و تجارت نے نابطول کے لیے دو ہزار سے زائد نمونے لیے جس میں پچانمے فیصد پیمانے درست نکلے ریپورٹ کے مطابق اشیاء خرونوش کے ساتھ ساتھ پیٹرول اور ڈیزل پر نابطول کے پیمانوں میں صرف پانچ فیصد خلافرزی سامنے آئی ہے محکمہ سنت و تجارت نے گھی روٹی نان میں بھی نابطول کے پیمانوں کو درست کرا دیا ہے ادھر مکہ کالونی گلی نمبر تین کے رہائشی ٹرانسفارمر کی مرمت نہ ہونے پر لیسکو انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج ہیں مظاہرین کا کہنا ہے کہ لیسکو انتظامیہ کو کئی درخواستیں دیں کوئی ازالہ نہ ہوا ایس جیو ایکزین فون نہیں اٹھاتے شہریوں کالا حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ مکہ کالونی گلی نمبر تین گل برگ کے رہائشیوں کا لیسکو انتظامیہ کے خلاف احتجاج شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک ہفتہ قبل ترانسفارمر میں زوردار دھماکی کے بعد آگ بھڑک اٹھی جس پر فائر بگیٹ کو طلب کیا گیا جنہوں نے آگ بجائی شہریوں نے مزید بتایا کہ لیسکو کا عملہ آرزی مرمت کرنے کے بعد تا حال واپس نہیں آیا جبکہ ترانسفارمر میں وقفے وقفے سے آگ لگنے کا سلسلہ جاری ہے جبکہ ترانسفارمر سمیت پورے پول میں کرنٹ ہے جس سے کسی بڑے حادثے کا خششہ ہے مکہ کالونی کے مکینوں نے شکوا کرتے ہوئے کہا کہ ایک ہفتے سے لیسکو انتظامیہ کو درخواستے دے رہے ہیں مگر کوئی سننے والا نہیں ایسڈی اور ایکسین دفتر میں ملتے ہیں ناکال پر بات کرتے ہیں شہریوں نے عالی حکام سے مطالبہ کیا کہ انتظامی غفلت کا نوٹس لے کر مکہ کالونی گلی نمبر تین کا شورٹ زدہ ٹرانسفارمر تبدیل کیا جائے پنزاب کا زمنی الیکشن نون لیگ کی لاہور پر نظر انتخابی مہم کے لیے دو بڑے ناموں نے وزارتوں سے استیفہ دے دیا سردار آیاز صادق نے وفاقی وزیر براہ اقتصادی امور کے عودے سے استیفہ دیا خواجہ سلمان رفیق نے بھی وزارت چھوڑ دی وزیر اعلیٰ نے استیفہ قبول کر لیا زمنی انتخابات کے حوالے سے مختلف مذہبی جماعتوں کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کر دیا گیا پی ٹی آئی رہنما حماد ازر یاسمین راشد اور ایجاز شادری کی پریس کانفرنس جامعہ مسجد گبرہ سمن آباد میں زمنی انتخابات کے حوالے سے مختلف مذہبی جماعتوں کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کیا گیا اس موقع پر پی ٹی آئی رہنما حماد ازر یاسمن راشد اور ایجاز چودری کی جانب سے پریس کانفرنس بھی کی گئی اس موقع پر تحریک دعوت الحق پاکستان پاکستان سنی علماء فورم متحدہ علماء کونسل متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان انجمن گوجران جمعیت عوام اہل سنت پاکستان اور اتحاد علماء کونسل پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کیا ہے حماد ازر نے مذہبی جماعتوں کی جانب سے پی ٹی آئی کی حمایت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہم پہلے بھی پرمیت تھے اب مزید جیت یقینی ہے یہ وقت نہیں ہے یہ اتنی والٹائل سیچوئیشنز جو ہوتی ہیں یہ عموماً ایسی زد سے ہی جرمنیٹ کرتی ہیں اور پھر ان کا نتیجہ وہ نکلتا ہے جو آج ہمیں سری لنکا میں نظر آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی پاکستان میں ایسا نہیں ہوگا لیکن اس کے لیے ذمہ داری حکمرانوں پر آتی ہے ہمارے ساتھ اس جہاد میں شامل ہوئے جس پر ہم مشکور ہیں ہم سب آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ لوگ ہماری اس جدو جہد میں شامل ہو گئے اس جہاد میں شامل ہو گئے ہیں سینیٹر اجاز چودری کا کہنا تھا کہ عمران خان دوبارہ وزیراعظم بنیں گے ادھورے کام کو پورا کریں گے سامراج کے خلاف کھڑے ہونے کی روایت ہم نے قائم کی کہ انشاءاللہ یہ جو سترہ جولائی پہ انتخاب ہو رہا ہے اس میں جیت کر پنجاب کی حکومت حاصل کریں گے اور جب پنجاب کی حکومت حاصل ہوگی تو اللہ پاہلہ وفا کی حکومت حاصل کرنے کے لیے راستہ کھلے گا اس موقع پر مقدوم سید محمد حبیب عثمانی سندر شریف والے نے کہا ظالم کو اس کے زم سے نہ رکنا اس کی مدد کرنا ہے مسلم لیگ نون کی پی پی ایک سو سٹھ سٹھ میں انتخابی مہم جاری ہے لیگی امیدوار نظیر احمد چوہان کی سابقہ بلدیاتی نمائندوں سے ملاقات ہوئی سابقہ چیئرمن یو سی دو سو بیس میامر شاکر وائس چیئرمن چودری پرویز شامل تھے تفصیلات فسی اللہ سے جان لیتے ہیں جی فسی جب الکل زمینی انتخابات کے حوالے سے مسلم لیگ نون متحرک ہے اس وقت میں حلقہ پی پی ایک سو سٹھ سٹھ میں موجود ہو جہاں پر لیگی امیدوار نظیر چوہان کی جانب سے الیکشن مہم جاری ہے اور ون ٹو ون جو ہے وہ مختلف یونین کونسل کے سابق بلدیاتی نمائندوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے سوالے سے چوہنسا مارسد موجودوں سے بات کریں گے سر کیسا دیکھ رہے ہیں اب تو عید کا موقع آگیا ہے کتنے پر امید ہیں کہ ستنہ جولائی کو جائے مسلم لیگ نون یہاں سے کامیاب ہوگی دیکھیں سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ شکر عمداللہ عید کے دن ہے آج ہماری ٹیم کا ایک نیا دور شروع ہونے جا رہا ہے جس میں ہم نے یونین کونسل وائز اپنے چیئرمنز کو وائس چیئرمنز کو کونسللز کو جتنے سارے یہاں بیٹھے ہیں بانٹے گے اور ساتھ میاں نواز شیصہ کا پیغام دیں گے دیکھیں یہ تین دن چھٹی ہوگے اور اہر کے بھی دن ہیں کسی گھر میں جا کر یہ کھانا کھائیں گے کسی گھر میں چاہے پیائیں گے کسی گھر میں سویٹ کھائیں گے اور الحمدللہ دور ٹو دور اپنی پرچی بھی ساتھ بانٹے دیں گے اور میاں نواز شیصہ کا پیغام بھی گرگر دیں گے اور انشاءاللہ یہ دین دنوں کے اندر ہم اپنا پورا جو حلقہ ہے اس کو کور کریں گے اور آج ان کو بلاگ ان کے حوالے ہم کر رہے ہیں پرچیاں اور ان کے حوالے کر رہے ہیں ووٹر لسٹ ان کے حوالے کر رہے ہیں کہ آپ لوگ آپ گھروں میں پھیل جائیں میاں نواشی سے کا پیغام گھر گھر گھلی گھلی کچھے کچھے پھلا دیں کہ ہم نے الحمدللہ ترخی لیڈ سے اس ایریے سے ہم نے الیکشن جیتنا ہے پی پی ایک سو اٹھ سٹ سے مسلم لیگنون کے امیدوار ملک اصد خوکر کو چنگی عمر سدھو اور فضل حق کولونی میں بڑی کامیابی مل گئی فضل حق کولونی سے جڑ برادران اور چنگی عمر سدھو سے معززین علاقہ نے مسلم لیگنون میں شاملیت اختیار کر لی ملک اصد خوکر کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا پی پی ایک سو اٹھ سٹ سے مسلم لیگنون کے نامزد امیدوار ملک اصد خوکر کی انتخابی مہم جاری ہے پی پی ایک سو اٹھ سٹ فضل حق کولونی میں ملک اصد خوکر کو بڑی کامیابی ملی جڑ برادران نے تحریک انصاف چھوڑ کر مسلم لیگنون میں شاملیت اختیار کر کے لیگی امیدوار ملک اصد خوکر کی حمایت کا اعلان کر دیا اس موقع پر عابد حسین سندو اور صابی جڑ حسنین سندو صابق نائب نازم رائی امجد بھی موجود تھے چونکہ عمر صد سے بھی تحریک انصاف کے بڑے گروپ نے ملک اصد خوکر سے ملاقات کر کے مسلم لیگنون میں شاملیت اختیار کر کے ملک اصد خوکر کی مکمل حمایت کا اعلان کیا پی پی ایک سو سٹ سٹ میں جماعت اسلامی کے امیدوار خالد بٹ کی انتخابی مہم جاری ہے حلقے کی عوام کو قربانی کے گوشت کی تقسیم کے لیے شاپر بیگ تقسیم کیے رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوش بھی ہمراہ تھے پی پی ایک سو سٹ سٹ میں جماعت اسلامی کے امیدوار خالد بٹ کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے عید الازہا کی مناظت سے جماعت اسلامی کے امیدوار کی جانب سے حلقے کی عوام کو گوشت کی تقسیم اور حصول کے لیے شاپنگ بیگ تقسیم کیے گئے ریپٹی سیکٹری جنرل جماعت اسلامی رہور احمد سلمان بلوش بھی موجود تھے اس موقع پر خالد بٹ کا کہنا تھا کہ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنا جماعت اسلامی کا انداز ہے قربانی کے بعد شاپنگ بیگ کا حصول مشکل ہوتا ہے اسی لیے اہل علاقہ میں شاپنگ بیگ تقسیم کیے احمد سلمان بلوش نے کہا کہ عوام نے سب کو آزما لیا اب ترازو کے نشان پر مہر لگے گی عوامی مسائل کا حل صرف جماعت اسلامی کے پاس ہے انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی عوام خالد بٹ کا ساتھ دیں لانگ مارس کے خلاف ریک ڈاؤن کے دوران تحریک انصاف کے کارکنوں کی فائرنگ سے شہید ہونے والے کونسٹیبل کمال احمد کی بیوہ کا کہنا ہے شوہر پر گولیاں چلانے والے باپ بیٹے کی زمانت کا سن کر دکھ ہوا انصاف دیا جائے رکنے قومی اسمبلی رانہ مبشر اور ممبر صوبائی اسمبلی رمضان بٹی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی نمائندگی کی کمیشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان اور سی زی پیو بلال صدیق کمیانا نے لواکین سے ملاقات کی اور اندادی چیک دیئے مقصد یہ تھا کہ ان کو یہ یقین دھیانی کرائی جائے کہ جہاں انصاف جو ہے وہ اپنے منطقی انجام پر پہنچے گا شہید کا پیکج جو تھا ان کی پروول ہوئی تھی اور اس موقع پہ کیونکہ کل ہی چیک ملا تھا تو پھر سی ایم صاحب کا حکم تھا کہ کمیشنر صاحب میں اور مارے جو پارلیمنٹیرین بھائی ہیں یہ مل کے جا کے خود چیک ان کو ہیڈ ور کر کے ہیں شہید کمال احمد کی بیوہ کا کہنا تھا کہ ملوث ملزمان کو زمانت ملنا باعث تکلیف ہے قانون سخت سزا دے میرے میاں کو شہید کیا جنہوں نے یہ ایک تو زمانت پر کہہ لے کہ ریا ہو گیا ہے تو ایسے تو نہیں نہ ہوتا کہ قتل کیا ہے انہوں نے پندرہ دن بعد وہ زمانت پر ریا ہو گیا ابھی دوسرا ہے وہ بھی مجھے پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں بس مجھے میرے بچوں کو انصاف چاہیے مولٹون تھانے میں تائنہ کمال احمد کی شہادت پی ٹی آئی کے لانگ مارچ سے پہلے کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دران فائرنگ سے ہوئی تھی گرفان ملک سٹی فورٹو نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے